موسیقی پچھلے دنوں میں اپنی پتنی کو لینے جارے ایوک کو چور سمجھ کر مارنے والے دلیتی ایوک کی آج رہدانی لکناؤں میں آج علاج کے دوران موت ہو گئی یہ ایوک جگڑا کر کے اپنے مائکے گئی پتنی کو لینے رات کے سمیں سسرال جا رہا تھا تب ہی اس ایوک کو دیکھ کر کتوں نے واقعنا شروع کر دیا جس کے قرد گاؤں والے جاگ گئے اور اسے چور سمجھ کر بری طرح پیٹائی کر دی گمبری روپ سے گھائل اس ایوک کو لکناؤں میں علاج کے دوران موت ہو گئی جس سے اگر گرامڑوں نے سڑک پر جام پردرسن شروع کر دیا پچھلی دنوں جنپت بارہ بنگی کی دیوہ تھانہ علاقے کے تندولہ گاؤں کی نوازی سجید کو رات کے سمیں سسرال جاتی اور راستی میں پکڑنے والے گاؤں راگھوپن میں چور سمجھ کر بری طرح لوگوں نے پٹائی کر دی تھی سجید کے پریوار والوں نے یہ عاروب لگایا کہ سجید کو صرف بھیڑھنے مارا ہی نہیں بلکہ اسے کرنٹ بھی لگایا گیا اور پھر پٹرول ڈال کر آگ کے حوالے کر دیا گیا سجید کو پہلے استانیہ پراتمک شراشت کے اندر جلہ اسپطال میں علاج کے لیے لے جایا گیا بعد میں پراتمک اپچار کے بعد ڈاکٹروں نے راجدانی لکنو کے ٹراما سینٹر ریفر کر دیا جہاں سجید کی علاج کی دوران موت ہو گئی سجید کے شوہ کو رکھ کر پردرسن کر رہے لوگوں کی مانگے کی پیڑ سجید کے پریوار کو ان کے بھرڑ پوسڑ کے لیے دش بیگا جمین دی جائے ان لوگوں کی یہ بھی مانگے کی جلہ دکاری اور پولیس ادکچک شویم موقع پر آکر اس بات کا اشواسن دے بارہ انگی کے پولیس ادکچک آکاز تومر نے بتایا کی پچھلے دنوں دیواز تھانہ علاقے میں ایک یوک اپنی پتنی کو لینے جا رہا تھا اسے یوک نے شراب پی رکھی تھی رات میں اس یوک کو دیکھ کر گاؤں کی کتوں نے دوڑا لیا جسے بچنے کیلئے وہے ڈرک کر ایک گھر میں گھس گیا اور گھبڑاٹ اور نشے کی وجہ سے وہ اپنی پہچان نہیں بتا پایا پھر گاؤں کے کچھ لوگوں نے اسے ہیوانیت کے ساتھ مار پیٹ کی پولیس ادکچک سے جب پوچھا گیا تو اسے کرنٹ اور تیل ڈال کر جلانے کا بھی معاملہ پرکاس میں آیا تھا پر پولیس ادکچک نے بتایا کہ میں نے بیکتیگت روپ سے موقع پر جا کر جاج کی تو وہاں دیکھنے سے پتہ چلا کہ جنریٹر کے گرم پارٹر سے اس کے سریر پر لگائے گئے تھے جس سے وہ 30% جل گیا تھا سجید کا لیور ڈیمیج ہو جانے کے کار آج اس کی موت ہو گئے اب سجید کی موت کے بعد ان پر ہتیا کا مقدمہ چلایا جائے گا دیکھیں تھانا دیوہ پر ایک بیکتی رات میں اپنی وائف کو لینے جا رہا تھا اس نے اس وقت شراب پی ہوئی تھی اور کچھ کتے اس کے پیچھے پڑ گئے تو پھر وہ ایک گھر میں گز گیا اور شراب کی نشے کی قارن اچھے سے بتا نہیں پایا ان کو اور لوگوں نے اس کا وشواس نہیں کیا تو اس کے ساتھ کافی مارپیٹ اس گھر کے لوگوں نے کر دی اور ایک جنریٹر ہے اس کے گرم پائپ سے گرم پارٹ سے اس کی باڈی کو اٹچ کر آ کر برننگ کی انجریز اس کی کافی اس میں آئی ہیں 25-30% انجریز آ گئی تھی پولس نے ہم لوگوں نے اس کو ہسپٹل میں ایڈمنٹ کر آیا لکھنو میں بھی ریفرس کو کیا کافی اس کا علاج چلتا رہا پر لیور میں انفیکشن ہونے کی قارن آج اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس گھٹنا میں ہم لوگوں نے پانچ لوگوں کو اس پریوار کے پانچ لوگوں کو دوشی لوگوں کو ہم لوگوں نے گرفتار کر لیا ہے سک سے سکت ہم اس میں دھارہ ہیں اس میں لگا کر یہ پریاس کریں گے کہ یہ جو ایسی گھٹنا انہوں نے کری ہے یہ کبھی اس کی پھر رواتی کسی اور کے دوارہ نہیں کی جا سکے